دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرورت ہے ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جیو بینیوز دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سبھی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یہاں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹل کو جرورت سے دبا دیں تاکہ جو بھی بٹل آپ تک پہنچی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے روپ میں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر ہے دوستو بڑ کو ایک لائک جرور کر دیں دوستو سات بار آئے آمنے سامنے آخر کار پی ایم موڈی اور عمران خان سے ہوئی دعا سلام جی ہاں دوستو ویسکیک میں ایسیو سمیٹ کے دوران پردھار منتری موڈی اور پاکستان کی پردھار منتری ایم ران خان نے ایک دوسرے کا ابھیوادن کیا ہے کرگستان کے پردھار منتری نیز میں موڈی اور ایم ران خان ایک دوسرے سے سات بار الگ الگ موقع پر اور چاری کروپ سے ملکات پہ کی ہے کرگستان کے راشت پتی سورون بے جینے کبو کی اور سے آیوجیت بودھوار کو راتری بھوج میں بھی پردھار منتری موڈی اور ایم ران خان آمنے سامنے پڑے تھے اس کے علاوہ سکروار کو پانچ بار موڈی اور ایم ران خان ایک دوسرے سے ملے پاکستان کے ویدیس منتری ساہ محمود قریسی نے پردھار منتری موڈی اور ایم ران خان کے ملکات کی پوشٹی کی ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی کبھر نے نیتیس کمار کا بڑا اعلان بیہار کے ساٹھ سال سے اوپر کے ہر سخت کو ملے گی پینسن کلاب جی ہاں دوستو بیہار کے مکہ منتری نیتیس کمار نے مکہ منتری وردھا پینسن یوزنہ کی شروعات کر دی ہے راجی کے سبھی بردھاؤں کو سمان پوروک جیون جینے کا اوثر پردان کرنے کے ادھے سے اس یوزنہ کی شروعات کیا گیا تھا اس کا سیدھال آپ اب ساٹھ سال سے اوپر کے ہر بردھاؤں کو ملے گا اس یوزنہ کے شروعات کرنے کے دوران مکہ منتری نے کہا ہے کہ ماتا پیتا کی سیوہ نہ کرنے والے بچوں کے خلاف یوزنہ کی شروعات کرنے کے دوران مکہ منتری نے حال ہی میں کیونیٹ کے پاس اس قانون کو بھی چرچہ کی ہے جس کے تحت ویسے بچوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو اپنے ماتا پیتا کی سیوہ کرنے سے گریج کرتے ہیں نتیس کمار نے تخل سبدوں میں کہا ہے کہ اگر کوئی ویسکس چاہے وہ کتنا بھی رسول والا کیوں نہ ہو اگر وہ اپنے ماتا پیتا کی سیوہ کے بجائے انہیں پرطاریج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف بہت بڑی کاروائی کی جائے گی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس بردہ پینسن کی یوزنہ کی طاعت ہے سرکار ساٹھ سال سے اوپر کے بردہوں کو چار سو اور اسی سال کے اوپر کے بردہوں کو پانچ سو روپے پرتی ماہ کے حساب سے پینسن کی سبیتہ پردان کی جائے گی جی ہاں دوستو اقلی بڑی خبر آری بھارت کا امریکہ کو جھٹکا 29 اتپادوں پر لگائی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی جی ہاں دوستو بھارت نے امریکی اتپادوں پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس سوچی میں بھارت نے 29 اتپادوں کو جڑا ہے اس میں سے کئی خادثہ مگری سامل کیا گیا ہے بھارت نے امریکہ کے 29 اتپادوں پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ کیا ہے یہ سوچی میں بادام اکھرٹ اور دالے سامل ہے ان سبھی اتبادوں پر 16 جون کو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگائے جائے گی ستروں کے مطابقے کئی بار سمیہ سیما بڑھانے کے بعد آخر کار بھارت نے 29 اتبادوں پر جوکہ امریکی اتبادوں پر اس کے اترکت سیما سلک لگانے کا فیصلہ کیا ہے 29 جون کو بادام اکھرٹ اور دالے سمیت یہ سلک لاغو کر دیا جائے گا اس سے جوڑی ایک ادھی سوچنا جلد ہی ویت منترالے کے جریعے جاری کیا جائے گا وہیں بھارت نے اس قدم کے لیے 29 اتبادوں پر امریکن نریاتوں کو نقصان ہوگا اس میں سے ان اتبادوں کا سلک کا بھوکتان کرنا ہوگا اس طرح کے آیات کے بھارت کو لگ بھگ 217 ملین امریکن ڈالر اترکت راجس حاصل ہوگا ستروں نے کہا ہے کہ بھارت نے امریکہ کو اپنے فیصلے کو جنکاری دے دی ہے آپ کو بتا دے گی امریکہ نے پچھلے سال مارچ میں اسٹیل پر 25 پرتیسط اور الیمونی اتبادوں پر 10 پرتیسط آیات سلک لگایا تھا بھارت امریکہ میں ان وستووں کے پرمک نریاتوں میں سے ایک ہے جس کارن امریکہ نے اس قدم سے بھارت کے راجسوں پر اثر پڑ سکتا ہے اس کے جباب سے ہی بھارت نے اب 29 امریکی اتبادوں پر اترکت سیما سلک لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے پسچی مغال سے ممتاب نرجی کی ہرتالی ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھک گتیرود دور کرنے کی کوشش جاری جی ہاں دوستو پسچی مغال کی مخیمتری ممتاب نرجی اور ہرتالی ڈاکٹروں کے بیچ بیٹھک ہو رہی ہے جس میں سے ڈاکٹروں کی ہرتال ختم کر گتیرود دور کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے ڈاکٹروں کی راج ویعاپی ہرتال سے پردیس میں چکتہ بیوستہ پوری طریقے سے چرمرا گئی ہے ڈاکٹروں نے ہرتال واپس لینے کے لیے لگ بھگ چھو سرتے رکھی تھی اور ساتھ ہی مانگ میں کی تھی کہ ممتاب نرجی بینا سرت مانگے یہ مانگ لیں راجے میں جنئر ڈاکٹروں کی ہرتال چوتھے دن بھی جاری ہے ہرتال کے کارن سبھی سرکاری میڈیکل کولیجوں اور اسپتالوں تتھا نیجی اسپتالوں میں نیمیت روپ سے سیوائے پوری طریقے سے پرپاویت ہو رہی ہے ممتاب نرجی دورہ پھر سے سیوہ سرو نہیں کرنے پر سخت کاروائی کی جانے کی چیتاونی دیتے ہوئے جنئر ڈاکٹروں سے اپنے ہرتال جاری رکھنے کے لیے سرکاری میڈیکل کولیج اور اسپتالوں تتھا نیجی میڈیکل سنستھاؤں میں اوپی ڈ اور ان بی بھاگوں میں سمائے پوری طریقے سے بادی تھے ان آر ایچ میڈیکل کولیج اور اسپتال میں ایک مریض کی مود کے بعد سے جنئر ڈاکٹروں نے دو سہیوگیوں پرکتھت روپ سے حملہ کرتے ہوئے اور انہیں گمہیر روپ سے گھائل ہونے کے بعد سے منگلوار سے ہی سرکاری اسپتالوں سے خود کی سورکچہ کی بانگ کو لے کر کے آندولن کر رہے ہیں دوستو بیڑ کو ایک لیک جرکتے دوستو بینا نام لیے پردھار مطری موڈی کا پاکستان پر بڑا حملہ کہا آتنکواد کو پناہ دینے والوں کے خلاف ایک جھوٹ ہو جی ہاں تو تم ایسیو سمیٹ میں منچ پہ پردھار مطری موڈی نے آتنکواد کو لیکھر کے بڑا بیان دیا ہے موڈی نے پاکستان کا نام لیے بینا ہی حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ سماج کو آتنکواد سے مگد کرنا بہت ہی جروری ہے موڈی نے ایسیو میں سبھی دیسوں کے آتنکواد کو سرن دینے والوں کے خلاف ایک جھوٹ ہونے کی ایبیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آتنکواد کو پتسہن سمرتن ویت پردان کرنے والے دیسوں کو جمدہ ٹھارایا جانا جروری ہے ایسیو کے دیسوں کو آتنکواد کا سفائے کرنے کے لیے ایسیو ریڈز کے تحت سہیو کی پوری چھمتہ کا ایسعمال کرنا چاہیے بھارت آتنکواد سے نی پٹنے کے لیے انتراشتی سمرتن کا آہواہان کرتا ہے پردان مطری موڈی نے کہا ہے کہ لٹریچر اور کلچر کٹاور کو روکنے کے سکچم ہے پچھلے ہفتے میں سری لانکا میں یاترہ کے دوران سیٹ انٹرنی چرچ وہاں پر گئے تھے وہاں مجھے آتنکواد کے گھنونے چہرے کا سمرن ہوا ہے ہر کسی آتنکواد پرکٹ ہو کر کے معصوموں کی جانج لیتا ہے اس سے نپٹنے کے لیے سبھی ماوادی تاکتوں کو اپنے سنکین دائرے میں آ کر پر کے ایک جوٹ ہونا چاہیے پردان مطری موڈی نے سمس دیسوں کے اپیل کی کہ وہ سیو چھتری آتنکواد روڈی سنرچنا کے تحت کارے کرے انہوں نے سیو نیتاؤں سے آتنکواد پر ایک ویسٹرک سمیلن آئیوجود کرنے کے بھی اپیل کی ہے موڈی دو دیوہ سیو سکھر سمیلن کے لیے ویسکیک پہنچے ہیں سیو چین کے نتیتو والا 8 سدسیہ آرثک اور سرکچہ سمجھ ہے جس میں بھارت اور پاکستان کو 2017 میں سامل کیا گیا جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر یودھپوت کو ڈبا دو ہجارہ روزگار پیدا ہو سنگی گے مہاراش سرکار کا نو سینہ کو پرستاؤ جی ہاں دوستو بھارتیہ نو سینہ دوارہ سویدیسی نیرمیت گارڈیڈ میسائل یودھپوت آئی اینس گنگا کو ڈسمنس کیے جانے کے دو مہینے کے بعد اب مہاراش سرکار نے بھارتیہ نو سینہ کے پرمک ایڈمیر کرمیر سنگھ کو ادھکاریک روپ سے خط لے کر کے امیمتی مانگی ہے کہ پوت کو سندھو درگ تٹ پر ڈبو دیا جائے تاکہ اسے گوتا کھوروں کے لیے کرتریم ریف کا استعمال کیا جا سکے جس سے علاقے میں ہجاروں لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہو سکے مہاراش سرکار کے سچیو وینیتا سنگھل دوارہ لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پورو آئینس گنگا سے بننے والی پرکرتک کرتریم ریف سے آسطانی سمودھائے کے لیے ہجاروں روزگار پیدا ہو سکے گئے تثہ چھتری ارث بیوستہ میں سو کڑو روپے پرتی ورس سے بھی زیادہ کی بڑوتری ہو سکتی ہے فیزیبلیٹی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرتریم ریف تیار کرنا سویکار قدم ہے جسے پریعورن کے پرتی اتردائیت پردرسید کرنے والے تثہ آسطانی پریعورن ارث بیوستہ کو بڑھاوا دینے کے لیے موکھے قدم اٹھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نوسینا کسی یدھپوت کو دوبانے پر بیچار کر رہا ہے ورس 2017 میں بھی انڈی ٹی وی کے ایک انٹرڈیو میں پورو نوسینا پروک ایڈمیرر سوریل لامبا نے بھی کہا تھا کنوسینا ڈک میشن ہو چکے ہیں آئینیس ویرات کو فلوٹنگ میوجیسین میں تبدیل کرنے کی ایک چک ہے یا اسے کسی بڑے بندرگاہ ہارور پر لے جا کر کے ڈوبو دیا جائے تاکہ ہائیور سائٹ میں بدلا جا سکے اور مرین میوجیسین کے روپ میں تیار کیا جا سکے دو سال کے بعد دونوں میں سے کسی بھی پرستاؤں میں کوئی خاص پرستوطی نہیں کی گئی ہے اور اب یہ لگ بھگ تیر لگ رہا ہے کہ آئینیس ویرات بھی اسی طرح جہاجوں کو توڑنے کے لیے پاس میں بھیجا جائے گا جسے دیش کا پہلا ویمان وہاں پوتھ آئینیس وکرانت بھیجا گیا تھا آئینیس گنگا حالانکہ آئینیس ویرات کی تلنا میں آکار میں کافی چھوٹا ہے لیکن اس کا کھول اتنی اچھی اسطحیتی میں ہے کہ کسی اسطحان پر ڈوبونے کے لیے لے جا سکیں گے اگر یوزنا کامیاب ہوتی ہے تو آئینیس گنگا کا انتیم پڑاو سندھو درگ تٹ سے چودہ کلومیٹر تک دور بلکل ساف ستھرے پانی میں 35 فٹ نیچے ہوگا اور ڈسکریمیشن ڈرائیو تک اسے پہنچا دیا جائے گا ایڈمیر سنیل ناما نے بھی خط میں کہا ہے کہ جب بڑے جہاج یودھپوت جاتے ہیں تو وہ مچھلیا کورل ایلپاز سیفلیس آدھی سے کرتریم رہائس بن جاتے ہیں اور سال بھر کے بھیتر یا کسی کورل ریف کے روپ میں بلکل سوتانتر ایفو سسٹم بن جاتے ہیں امریکہ نے 850 سے زیادہ پوتے کرتریم ریف کے استعمال کے لیے کیا جا چکا ہے امریکہ نے فلوڈیڈا میں نو سینا پوتوں کو ڈھوگو کر کے کرتریم ریف بنائے جانے کے لیے ہر سار پریعتن چھتر کے لیے لگ بھگ 950 سے بھی زیادہ کا یوگدان حاصل ہوتا ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر جھارکھنڈ میں پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی پر نقصلی حملہ پانچ جوان سہید جی ہاں دوستو جھارکھنڈ کے رائے چلائے علاقے میں پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی پر بڑا نقصلی حملہ ہوا ہے اس حملے میں پیٹرولنگ گاڑی پر سوار جھارکھنڈ پولیس کے پانچ جوان سہید ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ سیما ورثی چھتر تیرو ہیٹ تھانا چھتر کے کڑرو سپتہیک ہارٹ میں پیٹرولنگ کے دوران یہ ہارسہ ہوا ہے بتائے جاتا ہے کہ 7 سے 8 سنکھیا میں اپرادی بائیک پر سوار تھے اور پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی پر اچانک انہوں نے فائرنگ کر دی جس وجہ سے نکسلی پولیس کو پیٹرولنگ گاڑی پر حملہ کیا اس وقت پیٹرولنگ گاڑی کے چھو پولیس کرمی سوار تھے اور فائرنگ ہوتے ہی جوانوں نے بھی مورچہ سنبھالنے کی کوشش کی لیکن نکسلی کی طرف سے بھیشن فائرنگ کے بیچ مورچہ سنبھالنے سے پہلے ہی وہ اپنی گولیوں کے ان کے سکار ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی